سربائی میں جو ان کی ٹیم ہے چاہے وہ سرجنز ہیں فزیشنز ہیں وہ ٹیکنالوجسٹ ہیں ایکسپرٹس ہیں نرسز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہے ایک شاکار ہے ان کے چیروں سے نظر آتا ہے کتنی لگن کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ یہاں پر پیشنز کو دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی پیشنز کو ملا ہوں کوئی منڈی باہو دن سے آئے ہیں کوئی اکارا سے آئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ اجاریہ ہے تو اب اس کا فرس فیز کی جو چھوٹے موٹے جو آپریشن چیزیں ان کو ہم مکمل کروا رہے ہیں تو میں اس لیے یہاں پر آیا تھا اور پھر اس کا جو سیکنڈ فیز ہے جس کے لیے اب دن رات کام شروع ہو چکا ہے وہ ہم نے انشاءاللہ تئیس مارچ اس سال کو مکمل کرنا ہے اس سے پہلے اس مہینے جنوری میں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ تیاری ہو جائے گی یا مفروری میں جو کیڈنی کی جو ٹرانس پلانٹ ہیں کیڈنی کی جو سرجریز ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی اور جو لیور جگر کا جو جو چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر پاکستان میں خال خال ہوتے ہیں چائنہ میں ہم اپنے ملگوں کو بجواتے ہیں ہندوستان جاتے ہیں اور میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے آٹھ سالوں میں حکومت پنجاب نے صرف پچھلے آٹھ نو سالوں میں ڈیڑھ ارب رپے کی خطی رقم سے اس صوبے کے بھی اور باہر کے صوبوں کے بھی غریب ترین جو عظیم پاکستانی ہیں کسی کے بیٹے کسی کے بیٹی کسی کی والدہ بہن باپ کو جگر کے تقریب تھی لیور کی کینسر ہے لیور ساروسز ہے اور ان کو کسی کے تیس لاک رپے لگے کسی کے چالیس لاک رپے لگے چین میں ہندوستان میں تو وہ جو چیلنج ہے وہ انشاءاللہ یہ استعال اب میٹ کرے گا تو ہم نے اس کے لیے بڑی ایک ایمبیشیس ڈیٹ مقرر کی ہے لیور کے لیے تیس مارچ کی خدا کرے کہ وہ انشاءاللہ ہم اس کو میٹ کر سکیں مگر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی جو مشینری ہے منسٹر خاجہ سلمان رفیق سیکریٹری ہیل جناب نجم شاہ، چیف سیکریٹری جناب کیپٹن زاہد اور ہمارے جو چیوین پیٹی جہانزیب خان اور تمام لہور کی ایڈنسٹیشن اور یہاں کے ڈاکٹرز یہاں کی جو کنسلٹنٹس سب مل کر اس چیلنج کو میٹ کر رہے ہیں اور میں پھر ایون ایڈا کاسٹ آف ریپیٹیشن بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے لیور کا یعنی جگر کا علاج ہو یا گردے کا علاج ہو جو غریب اور عظیم پاکستانی ہے چاہے وہ کوئی ماں ہے کوئی بیٹی ہے یا بیٹا یا باپ ہے یا بہن ہے ہن سو فیصدی فری علاج ہوگا چاہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے چاہے وہ عدویات ہیں چاہے وہ ایکسریز ہیں چاہے وہ سیٹی سکین ہے چاہے وہ پیٹ سکین ہے ایک دھیلہ نہیں دینا پڑے گا اور یہ سلسلہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہوگا یہ باقی سوبوں کے لیے بھی ہوگا وہاں سے بھی جو ہمارے عظیم پاکستانی بھائی پشاور سے آئیں گے کراچی سے آئیں گے کوٹا سے آئیں گے مظفر آباد سے آئیں گے گلگت بلتستان چاہیں گے جو بھی آئے گا اور وہ اگر افورڈ نہیں کرسکتا اپنے اخرجات برداشت نہیں کرسکتا چاہے وہ لاکھوں روپے میں کیوں نہ ہو وہ حکومت پنجاب یہاں برداشت کرے گی اور جو سائے پہ حیثیت ہیں